موسیقی وزیراعظم کا یوریا کے مشنوعی کلت پیدا کرنے والوں کے کلاف سخت ایکشنگ گائلان خاد کی زخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمتا جائے گا ملک میں روزانہ پچس ہزار تن یوریا کی پیداوار ہماری ضروریات کے لیے کافی ہے گزشتہ سال گندم گنے کپاس اور مقعی کی ریکارڈ پسل ہوئی حکومت کی زراد دوست پالیسیوں کے وجہ سے کسانوں کی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ ہوا وزیراعظم عمران خان روزانہ کی پیداوار ساڑھے تین لاکھ بوری ہے یوریا کی جو دس جنوری سے چار لاکھ چالیس ہزار بوری کریں گے گیارہ ہزار روپے بین الاقوامی قیمت ہے یوریا کی اور پاکستان میں اٹھارہ سو سے انیس سو روپے ہے کیونکہ اس گیس سستی گیس کے ذریعے ہر سال کسانوں کو سبسیڈی دی جاتی ہے ملک میں خاط کی کوئی قلت نہیں دس جنوری سے یومیاں پیداوار کو ساڑھے تین لاکھ بوری سے بڑھا کر چار لاکھ چالیس ہزار پر لے جایا جائے گا کسانوں کو چار سو عرب روپے کی سبسیڈی اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار وفاقی بزراء حمد اظہر خسرو بختیار اور فرٹیلائزر ملز مالکان کی نیوز کانفرنس پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کی تقریبات شایعان شان طریقے سے منائی جائیں گی تقریبات کا مرکزی پیغام اتحاد انصاف اور اپنی آزاد حیثیت پر فقر ہونا ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ اور علامہ اقبال کے نظریات کو اجاگر کیا جائے دنیا دیکھے گی کہ پاکستانی قوم متحد اور مضبوط ہے وزیر اظم امنان خان کا تیاری کے حوالے سے جائزہ اجلاس سے خطاب اب بچنے کا کوئی راستہ میں ہی ٹیکس نہ دینے والوں کو آپ دینا پڑے گا چند ہفتوں میں بغیر نوٹس کے ایف بی آر ٹیکس نہ درہندگان کے پاس پہنچے گا کسی کو ہی راستہ نہیں کیا جائے گا بائیس کروڑ افراد میں سے صرف تیس لاکھ ٹیکس ادا کرتے ہیں وزیر خزانہ شاکت کریں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا روجان انڈیکس میں دو سو تریسٹھ پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرٹ انڈیکس پینٹالیس ہزار دین سو پینٹالیس پوائنٹس پر بن سٹاک مارکیٹ منافع کا دس سالہ ریکارڈ توڑ دیا مجموعی منافع دو سو اٹھاون ارب روپے تک پہنچ گیا کرونا وابا کے باوجود یہ بہت بڑی کامیابی ہے وزیر اطلاع چہدری فواد حسین پاکستان نے افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائی اوائی سی کے ہنگامی اجلاس سے بہت فواد حاصل ہوئے احساس پروگرام کے تحت ملتان میں باون ہزار افراد کو کرز کی تہولت دی جا رہی ہے نشتر اسپتال میں جلد ہی نئی پناہ کا تعمیر کی جائے گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور معاون خصوصی ڈاکٹر سانیا نشتر کی نیوز کانفرنس آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے برطانوی ہائی کمیشنر کرسچن ٹرنر کی ملاقات بامی دلچسپی کے امور علاقائی سیکیورٹی کے صورتحال اور افغانستان کے حوالے سے بات چیف علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے عالمی برادری افغان عوام کی مدد کرے آرمی چیف برطانوی ہائی کمیشنر نے خطے میں قیام امن خاص طور پر افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار کی تاریخ کی مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت کرتی بڑھگاہ میں مزید تین نوجوان شہید تحریک آزادی میں کشمیریوں کی مثالی استقامت میں بھارتی فوجی قرور کو جھنجوڑ کر رکھ دیا ہے ترجمان غریت کانفرنس قابض ارتضامیہ نے آج مسلسل 23 میں ہفتے بھی لوگوں کو سینی نگر کی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ آدھا کرنے کی اجازت نہیں دی بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی وزید آزم نے نقصانات کی ریپورٹ طلب کر لی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کو متاثرین کو امداد پہنچانے کی ہدایت گوادر سمیت دیگر متاثرہ علاقوں میں پاک فاج اور نیوی زلی انتظامیہ کی مدت میں پیش پیش میڈیکل، کیمپس، قائم، خوراک، پانی اور دیگر ضروری سامان کی پراہمی مختلف حادثات کے لیتیجے میں تین بچوں سمیت سات افراد جامعہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی سمیت ملک بیشتر لاکھوں میں بارش، پہاڑوں پر برفباری، سردی کی شدت میں اضافہ برورت، بارانے رحمت سے کسان خوش، آبی زخائر بھرنے لگے فضائی آلوگی کا خاتمہ، ڈونگا کلی کے مقام پر برفانی تودہ گرنے سے روڈ برن گلیات میں سیاہوں کی کسیر تعداد موجود، مزید سفر نہ کریں چھٹے لوز بیس کردو کے لیے فضائی سرلس پونٹ تک، محکمہ موسمیات کی بارش اور برفباری کا سرسلہ اگلے دو سے تین روز تک جاری رحمی کے پیش گئے مردم شماری کے لیے تیاریاں مکمل پارلٹ پروگرام کا آغاز پندرہ مئی سے پندرہ جون کے درمیان ہوگا مدرہ ماملکت پارلیمانی امور علی محمد خان کا سینٹ میں اظہار خیال پپوزشن ارکان کے مالیاتی زمنی بل دوہزار اکیس کے لیے سفارشات قومی اسمبلی کا اجلاس دس جنوری شام چار بچے طلب پاکستان میں تین ماہ بعد کرونا مصفت کیسز کی شرعہ دھائی فیصد سے تجاوز کر گئی چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار دو سو تیراد میں کیس ریپورٹ چھے افراد جام باہر مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو اکسٹ ہو گئی دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد تیس کروڑ سے تجاوز کر گئی پچپن لاکھ امواد اومی کرون کے پھیلاو میں تیزی امریکہ میں ایک دن میں سات لاکھ اکاون ہزار فرانس میں دو لاکھ اکسٹھ ہزار اٹلی میں دو لاکھ انیس ہزار اور برطانیہ میں ایک لاکھ نواسی ہزار سے زائد کیس ریپورٹ بھارت میں بھی کرونا کا پھیلاو سات ہزار سے زائد امواد پاکستان کے ٹینس سٹار آسام الحق ایٹی پی ورلڈ رینکنگ چیمپینشپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ملبرن میں منز ڈبلز کے کورٹر فائنل میں آسام الحق اور کازکستان کے لیکزینڈر نے دو دو کی جوڑی میں کازکستان کے آنڈرے گلوبیو اور پروشیا کے فرانکوس کھگر کو چھے تین اور سات چھے سے شکر اور ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں آئی سی سی کا نیا قانون سلو آور ریٹ پر دورانے میچ ہی سزا ہوگی دونوں ایننگز میں آخری آور کی پہلی گین مقررہ وقت کے اندر ٹھینکنا ضروری بسورہ دیگر دائرے سے باہر ایک فیلڈر کم ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تالو جن نیوز خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش شامدید میں ہوں آیاز اسلام میں ہوں سلمہ کاثر اور کھیلوں کے خبروں کے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس ناظرین ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے صاحب رہی ہے مزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر ایک عرب اسی گروڑ روپے سے زائد کی لاغت سے دنیا کے دوسرے اور پاکستان کے سب سے بڑے سینٹر آف فرینزک سائنسز ٹریننگ لیب کا قیام سولہ جدید ترین فرینزک لیبارٹریز بسی آڈیٹوریم لیکچر رومز اور کانفرنس رومز پولیس پرسیکیوشن ادلیہ انٹیلیجنس ایجنسز میڈیکو لیگل اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور بینو لقمانی سائنس دانوں کو فرینزک سائنس کے چودہ شعبوں میں جدید ترین خطوط پر تربیت کی فراہنی حکومت پنجاب قبرنامے کی آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں روزانہ پچیس ہزار ٹن یوریا کی پیداوار ہوتی ہے جو ہماری ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کافی ہے جو لوگ مسنوی قلت پیدا کرنے میں ملوث ہیں ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا چاہے گا اسلام آباد میں خاد خصوصاً یوریا کی ملک میں طلب اور رسد کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ سال ملک میں گندم، گنے، کپاس اور مکہی کی ریکارڈ بم پر فصلیں پیدا ہوئیں اور حکومت کی ذرات تو اس پولیسیوں کی وجہ سے مالی سال دوہزار بیس اکیس میں کسانوں نے آٹھ سو بائیس ارب روپے اضافی آمدن حاصل کی اضافی آمدن کے نتیجے میں کسانوں کی طرف سے یوریا کی زیادہ خریداری ہوئی انہوں نے کہا کہ حکومت غزائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے گندم کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کے لیے مناسب مقدار میں خاد فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کارسکاروں کو خاص طور پر اگلے تین ہفتوں میں خاد کی دستیابی گندم کی بم پر فصل مورل کرنے کے لیے وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وزلہ انتظامیہ کے ذریعے خاد کی زخیرہ اندوزی سمگلنگ اور سپلائر چین سے باہر میڈل مین کے ذریعے قیداری کو روکنے کے لیے موثر اقدامات کریں انہوں نے تمام متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ خاد کے پروڈیوسرز سمیت تمام سٹیکھولڈرز کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ اس سال گندم کی ریکارڈ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کسانوں کو یوریا کے مناسب پراہمی کو یقینی منایا جا سکے وزیر سنتوں پیداوار خسرو بختیار اور وزیر طوانائی حماد عزر نے کہا ہے کہ ملک میں خاد کی کوئی قلت نہیں یوریا خاد کی پیداوار دس جنوری سے چار لاکھ چالیس ہزار ٹن ہو جائے گی وفاقی وزراء اسلام آباد میں خاد تیار کرنے والے کارخانوں کے سربراہان کے حمرہ نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے جس کی تفصیل بتا رہے ہیں حسن طارق برد وزیر سنتوں پیداوار خسرو بختیار نے کہا کہ سستی خاد یوریا کی ریکارڈ پیداوار اور زیر کاش رقبے میں اضافے سے خاد کی طلب میں اضافہ ہوا ہے تاہم کسان خاد کی طلب اور رسط میں فرق کے حوالے سے اوہوں پر کان نہ دھریں روزانہ کی پیداوار ساڑھے تین لاکھ بوری ہے یوریا کی جو دس جنوری سے چار لاکھ چالیس ہزار بوری کریں گے چین نے بیس لاکھ بوری پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ پورٹ پر آ گئی ہے فروری میں اضافی سٹاک چورتالیس لاکھ بوری ہوگی مارچ کے اندر بیاسی لاکھ بوری ملوں کی انونٹری میں اور ڈیلروں حضرات کے پاس ہوگی وزیر طوانائی حماد عزر نے کہا کہ یوریا پلانٹس کو بلا تاتل گیس کی فرامی سے پاکستان میں خات کی پیداوار پچیس ہزار ٹن یومیا ہو گئی ہے جو تاریخ میں سب سے زیادہ ہے گیارہ ہزار رپے بین الاقوامی قیمت ہے یوریا کی اور پاکستان میں اٹھارہ سو سے انیس سو رپے ہے کیونکہ اس گیس سستی گیس کے ذریعے ہر سال کسانوں کو سبسیڈی دی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پانچ گناہ کا فرق ہے ہم نے کچھ ٹرکس پکڑے بھی ہیں اور کسٹمز کام نے مزید سختی بھی کر دیا اور انشاءاللہ اب یہ سمگلنگ والا رجحان بھی ختم ہوئے گا وزیر سنت خسرو پختیار نے کہا کہ سوائے سندھ کے ملک بھر میں خات کی پیداوار اور ترسیل کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے سمگلنگ کی روک تھام کے لیے سندھ حکومت وفاق کا ساتھ دے خات تیار کرنے والے کارخانوں کے سربراہان نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق خات کا استعمال کریں اور مفروضوں کی بنیاد پر اضافی خرداری سے گریز کریں حسن طارق بیٹ پاکستان ٹیلی وین نیوز سلام آباد وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ خطے کے دیگر مقالق کے مقابلے میں پاکستان نے کووڈ کا مقابلہ کرنے میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے حکومت کی سمارٹ لاک ٹاؤن کی پالیسیاں تعمیراتی سنت کے لیے مراد سماجی تحفظ کے پروگرام سنتوں چھوٹے اور درمیان درجے کے کاروباروں کے لیے سبسیدی نے معیشت کو مستخکم رفتار سے آگے بڑھایا جس کی عالمی سطح پر مبسری نے بھی تعریف کی اسلام آباد میں مائکسو ایکنومک ایڈوائزی گروپ کے اجلاس کی صدارت میں وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کو بہت بڑا گردشی کرزہ برامن مخالف پالیسیاں غیر مستخکم مالی حالات کم مسابقتی کاروباری ماحول اور نیجی شعبے کے لیے مرات کی کمی کی پالیسیاں ورسے میں ملیں دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کی تاریخ میں ادائیگیوں کے بدترین توازن کے بہران کووٹ کی وجہ سے معاشی مشکلات عالمی منڈی میں اشناس کی بلند قیمتوں اور افغانستان میں انسانی بہران کے پاکستان پر بلواستہ اور بلاواستہ اثرات کی باوجود شرع نمو اب بھی چار فیصد سے زیادہ رہنے کی توقع ہے جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے اجلاس کو بتایا گیا کہ پشلی حکومت نے جو مالی بہران ورسے میں چھوڑا اسے کامیابی سے نکلنے کے بعد معاشی استحکام کے مضبوط اگزامات اٹھائے گئے جس کے نتیجے میں کووڈ میں بھی تمام علاقائی ممالک کے مقابلے میں زیادہ معاشی ترقی ہوئی اجلاس میں اشیا کی بلند عالمی قیمتوں کے اثرات کو عام لوگوں تک منتقلی روکنے کے لیے تجاویز پھی پیش کی گئی تجاویز میں آمدن میں اضافہ لوگوں کی قوت خرید متوسط اور کم آمدن والے طبقے پر توجہ مرکوز کرنے والی سبسیریز اور سماجی تحافظ کے پروگرام میں توسیش شامل ہے وزیراعظم نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ ملک کی میکرو اکنومک حالت کو مزید بہتر بنانے اور لوگوں کی معاشی حالت میں بہتری کے لیے طویل المدتی اور کلیل مدتی منصوبوں پر عمل درامت یقینی بنائے وزیراعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ یوم آزادی کی ڈائمنڈ جبلی تقریبات کا مرکزی پیغام اتحاد انصاف اور اپنی آزاد حیثیت پر فخر ہونا چاہیے اس حوالے سے تقریبات کے لیے تیار کرتا مواد منفرد مستند اور ہماری تاریخ کو مد نظر رکھ کر وزا کیا جائے ڈائمنڈ جبلی تقریبات کی تیاری کے حوالے سے جائزہ جلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ تقریبات میں قائد عظم اور علامہ اقبال کے نظریات کو جاگر کرنا ہے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی دوہزار بائس کی تقریبات شایان شان طریقے سے منائی جائیں گی اور ان کا مقصد متحد پاکستانی قوم کا اپنی آزادی پر فخر کا اظہار ہوگا انہوں نے کہا کہ متنوے ثقافت قدرتی وسائل اور ہم آنگی ہماری اصل پہچان ہے اس سال یوم آزادی پر دنیا دیکھے کہ پاکستانی قوم متحد اور مضبوط قوم ہے معاون خصوصی شہزاد نواز نے وزیراعظم کو تقریبات کی تیاریوں کے حوالے سے تفصیلی وریفنگ دی قومی اسامنی کے ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری نے وزیراعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے ملاقات میں ملوچستان میں تحریک انصاف کی تنظیم سازی اور پارٹی اہلکاروں کو مزید متحرک کرنے پر گفتگو ہوئی ملاقات میں پارلیمانی امور پر بھی تباتلے خیال کیا گیا اور ناظرین کاروباری ہفتے کے آخرے دن پاکستان سٹاک ایکشنج میں تیزی کا روجان جاری رہا اور ہنڈرٹ انڈیکس میں دو سو تریسٹھ پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد ہنڈرٹ انڈیکس پینٹالیس ازار تین سو پینٹالیس پر بند ہوا دوسری جانب سٹاک مارکٹ نے گزرشتہ سال سرمایہ کاروں کو دو سو اٹھاون ارب روپے کا منافع بھی دیا تفصیل سے آگاہ کریں گے زیشان احمد کرونا وبا کے باوجود وزیراعظم عمران خل کے سمارٹ لوگڈون پالیسی اور حکومت کی مصبت معاشی پالیسیوں کے اثر براہ راست ملک کی معیشت پر پڑا گزرشتہ سال پاکستان سٹاک ایکشنج کے سرمایہ کاروں نے ریکارڈ پروفٹ ٹیکنگ بھی کی جو کہ دو سو اٹھاون ارب کے مجبوعی منافع کے ساتھ دس سالوں میں سب سے زیادہ منافع ہے جبکہ دوہزار بیس میں ایشیا کی بہترین اور پوری دنیا میں تیزی کے لحاظ سے دوسری بہترین پرفارمر کا عزاز حاصل کیا گزرشتہ سال مئی کے مہینے میں پاکستان سٹاک ایکشنج میں ملک کی تاریخ کا نیا ریکارڈ بنا اور چھبیس مئی دوزار اکیس کو پاکستان سٹاک ایکشنج میں ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈیڑھ ارب سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا جبکہ دوسرے روز ہی سٹاک مارکٹ میں دو ارب بیس کروڑوں سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا جس نے پاکستان سٹاک ایکشنج میں نئی تاریخ رکم کی اور سرمایہ کاروں کی شرع منافع میں خاطرخواہ اضافہ ہوا یہ مضبط رجحان آج بھی پرقرار ہے پاکستان سٹاک ایکشنج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز سٹاک مارکٹ میں چوبیس کروڑ پانچ لاکھ اٹھاون ہزار سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا جن کی مالیت سات ارب نوے کروڑ چھالیس لاکھ روپے سے زیادہ تھی جبکہ سٹاک مارکٹ میں دو سو گیارہ کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو تیس کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی اور سولہ کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی معاشی تذیرکانوں کا کہنا ہے کہ پاکستان اسٹاک مارکٹ کی پروفٹ ٹیکنگ میں اضافہ اور سرمایہ کاروں کی مختلف شعبوں میں کسیر سرمایہ کاری کو ظاہر کر رہی ہے سندو ہزار اٹھارہ سے لے کے آج سندو ہزار بائیس ہو گئے اور آٹھ ہزار پوائنٹس مارکٹ پلس ہوئی تو سندو ہزار اٹھارہ میں تقریباً دو سو ملین شیئرز کا کاروبار ہوتا تھا اور سندو ہزار اکیس میں پانس سو ملین شیئرز کا کاروبار ہوا اس کے ساتھی ساتھ یہ بھی دکھا گیا کہ پچھلے سال آٹھ آئی پیوز آئے ہیں جنہوں نے بیس بلین روپے کا کاروبار میں اضافہ ہوا وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریعات شعودری فواد حسین نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کرونا وبا کے باوجود ملک کی سٹاک مارکٹ کا منافع دس سال کی بلندرین سطح پر پہنچ گیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ دو ہزار اکیس میں سٹاک مارکٹ کا مجموعی منافع دو سو اٹھاون ارب روپے رہا جو کہ تاریخی ریکارڈ ہے زشان عمد خان پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں بغیر نوٹس کے ایف بی آر ٹیکس دہندگان کے پاس پہنچے گا ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹیکس نہ دینے والوں کی نشاندہ ہی ہو سکے گی اسلام آباد میں قومی سیز ٹیکس ریٹرن کی لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملکی تعمیر و ترقی اور خوشحالی میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا مزید تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ ٹیکس کی ادائیگی سے ہی ملک میں پائیدار ترقی ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اب ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹیکس نہ دینے والوں کی نشاندہ ہی ہو سکے گی اب ہم ٹیکنالوجیوں کے استعمال کریں گے اور ہر ٹیکس پیر تک پہنچ جائیں گے جو ان ریجسٹر ٹیکس پیر ہیں ان کو میں یہ قسم سے خوشخبری دے رہا ہوں کہ اگلے چند دنوں کے ہفتوں میں ہم ان کے پاس پہنچ جائیں گے اور ہم ان کو بتا دیں گے کہ ان کی انکم کتنی ہے اور ان کا ٹیکس کتنا بنتا ہے ابھی ہمیں نوٹسز دینے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا ہم وہ ڈیٹا کٹھا کر لیا ہے تو اب جس جس نے ٹیکس دینا اس کو میں یہ ایک قسم سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے ادھر پہنچنے سے پہلے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنے ٹیکس دینا شروع کر دیں وزر خزانہ نے کہا کہ اب سیلز ٹیکس کی ایک ہی ریٹرن جمع کرانا ہوگی جس نے ایک ٹیلی کام کمپنی ہے اور وہ سارے پروونسز میں آپریٹ کرتی ہے اس کو ایک طریقے سے ساتھ سے ڈیفرنڈ ایجنسیز کے ساتھ اپنی ریٹرن فائل کرنے پڑتی ہیں اور اس میں آپس میں تو اس سے یہ ہوگا تو اس کو ایک ہی سیلز ٹیکس جو ہے وہ ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت ہوگی جب سمپلیفکیشن ہوتی ہے ٹیکس کی تو لوگ جو ہیں ان کو جب سہولت ہوتی ہے تو وہ زیادہ ٹیکس بھی دیتے ہیں چیئرمن ایف بی آر ڈاکٹر محمد اشفاق احمد نے کہا کہ ٹیکسوں کی شرعہ کو پندرہ فصد تک بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اس موقع پر وزیر اقزانہ شکر ترین نے بٹن دبا کر قومی سیلز ٹیک ریٹرن کی لانچنگ بھی کی رانے افتخار احمد پاکسین ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد سن کے پانچ مختلف ازلا میں موبائل فونز پر تیز ترین انٹرنیٹ سرویس کی فراہمی سے مطالق منصوبوں کے معاہدوں پر دستخط کی تقریب کاراٹی میں ہوئی تقریب میں وفاقی وزراء اصد عمر اور امین الحق نے شرکت کی تقریب کا احوال بتائیں گے زمیر اپاس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منصوب بندی اور ترقی کے فاقی وزیر اصد عمر نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن ہی ملک کا مستقبل ہے جسے اربو ڈالرز کا ذرہ مبادلہ کمایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں مردم شماری میں بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا اصد عمر نے کہا کہ انتخابات بھی اگر الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے ہو تو دھانلی کے سارے راستے بند ہو جائیں گے اگر ہم مستقبل کی طرف دیکھیں گے تو پاکستان کی معیشت میں کہیں انقلاب آئے گا نا تو وہ انقلاب آئے گا اس ڈیجیٹل اکانومی سے وہ انقلاب اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا سینسز بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہو رہا ہے پوری جمہوریت جس چیز پہ آپ کی کھڑی رہی ہے یعنی ووٹنگ اس ووٹنگ کے لیے بھی آپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اور آپ الیکٹرونک ووٹنگ کرائیں تو ہماری تمام اپوزیشن کہتی ہے کہ نہیں 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 ٹیکنالوجی جو ہے وہ صحت کے لیے استعمال اچھا تعلیم کے لیے استعمال اچھا معیشت کے لیے استعمال اچھا ہر چیز کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال اچھا لیکن نہیں سیاست میں ٹیکنالوجی استعمال نہ کریں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلیکام کے وفاقی وزیر سعید امین الحق نے کہا کہ ملک میں آئی ٹی کی شعبے میں تیزیز ترقی ہو رہی ہے جب کلوز کیا تھا ہم نے دوہزار انیس بیس میں تو آئی ٹی گروت ہوئی تھی ون پائنٹ فور بلین اس سال جب ہم نے جون میں کلوزنگ کی ہے تو الحمدلہ ون پائنٹ فور بلین سے بڑھ کر وہ ٹو پائنٹ ون بلین ڈالر ہو گئی اس کا مطلب فورٹی سیون پائنٹ فور پرسن آئی ٹی گروت ہوئی ہے اس سے پہلے وزارت آئی ٹی کے یو ایس ایف اور نیجی سیلور کمپنی کے درمیان دو مہایدوں پر دستخط ہوئے مہایدوں کے تحت سن کے پانچ اجزلہ جن میں لارکانہ، شہید بین ازیر آباد، کشمور، کمبر شدادکورٹ اور نرشل و فیروز شامل ہے ان کو برارڈ برنڈ کی سولت فرام کی جائیں گی اس منصوبے کی تکمیل سے چھ لاکھ اکسٹھ ہزار کی آبادی کو تیز ترین انٹرنیٹ کا فائدہ حاصل ہوگا دونوں منصوبوں پر مجموعی طور پر انہتر کروڑ اسی لاکھ روپے کی لاغت آئے گی اور انہیں بارہ ماہ کی ریکارڈ مدد میں مکمل کیا جائے گا زمیر عباس نکوی، پاکستان ٹیلیویجن نیوز، کراچی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ OIC کے ہنگامی اجلاس سے بہت سے فوائد حاصل ہوئے ہیں پاکستان نے افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے ملتان میں معاون خصوصی ڈاکٹر سانیا نشتر کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاک افغان بارڈر پر بارڈ لگانے میں شہادتیں ہوئیں کئی مشکلات بھی آئیں لیکن یہ بار دونہ ملکوں کے مفاد میں ہے جو بھی حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہتا ہے شوق سے چلائے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے معاون خصوصی ڈاکٹر سانیا نشتر نے کہا کہ احساس راشن اور کفالت پروگرام کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں احساس پروگرام کے تحت ملتان میں باون ہزار افراد کو قرض کی سہولت دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ نشتر اسپتال میں جلد ہی نئی پناہ کا تعمیر کی جائے گی جب بھی عوام میں رکوم کی تقسیم کا کوئی منصوبہ لائے جاتا ہے تو جرائم پیشہ افراد عوام کو گمراہ کرنے کے لیے رکوم ملنے کے پیغامات پھیجتے ہیں ایسے اناثر کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں کسی کو شال کسی کو موزے اور کسی کو ٹوپی یہ ہے اسلام آباد کے پناہ گاہوں کے مہمانوں کی عزت افضائی وزیراعظم عمران خان کی خصوصی حدارت پر عمل کرتے ہوئے اسلام آباد میں واقعے پناہ گاہوں میں رات کو قیام کرنے والے مستحق اور غریب لوگوں میں اس سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے تقسیم کیے گئے اس عمل کے نگرانی ایم ڈی باطل مال ملک زہیر عباس کھوکھنے کی تفصیل بتائیں گے محمد مزر عباس سردی میں اس سے بڑا فیدہ کیا ہوگئے اتنی سردی ہے پناہ گاہوں کے قیام کا مقصد غریب طبقے کے عوام کے وقار کو مجروح ہونے سے بچانا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان بیت المال کی طرف سے اسلام آباد میں واقعے پناہ گاہوں ترنول جینائن منڈی بور اور بارکوں میں پناہ گاہوں میں قیام کرنے والے مستحق اور غریب لوگوں میں سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے تقسیم کیے گئے جن میں گرم شالے ٹوپیاں اور جرابیں شامل تھیں پناہ گاہوں میں قیام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ سردی بہت ہے انتظامیہ کی طرف سے گرم کپڑے ملنے سے سردی سے بچنے میں مدد ملے گی ادھر مزدوری کرتے ہیں پناہ گاہ میں کوئی آڑ لائی ادھر رہتے ہیں یہ آپ لوگ کا بہت شکریہ جو پناہ گاہ بنایا ہم لوگوں کے لیے بہت سہلت ہیں مزدور لوگوں غریبوں کے لیے بہت خوش ہے چادر مل گیا تھا جو راپی مل گیا ٹوپی مل گیا وزیر عظم عمران خان کے اس اقدام سے مزدور سڑکوں پر سونے کی بجائے باعزت طریقے سے پناہ گاہوں میں قیام کرتے ہیں محمد مزرباز پاکستان ٹیلی وی نیوز اسلامباد آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ سے پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمیشنر کرسن تیرنہ نے ملاقات کیا ایس پی آر کے مطابق راول پرنڈی میں ہونے والی ملاقات میں محمد علچسپی کے امور علاقہ سیکیورٹی کے صورتحال اور افغانستان کے حوالے سے گفتگو ہوئی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے کہا خطے میں پائدار امن و استحکام کے لیے عالمی برادری کو افغانستان میں بڑھتے ہوئے انسانی بہاران سے نمٹنے کے لیے اپنا موثر کردار ادا کرنا ہوگا معزز بہمان نے خطے میں قیام امن خاص طور پر افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار کو سراہا بات کریں گے بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جمعو کشمیر کی جہاں پر بھارت کی فوج کی بربریت کا سلسلہ چاری ہے قابل فورسز نے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کرروائی کے دوران زلہ بڑھگام میں مزید تین نوجوانوں کو شہید کر دیا کیم ایس کے مطابق فوجیوں نے ان نوجوانوں کو زلہ کے علاقے چڑورہ میں محاصر تلاشی کی کرروائی کے دوران شہید کیا بھارتی پولسز نے سرینگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے سے چار نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمانے سرینگر سے ایک بیان میں کہا ہے کہ تحریک آزادی میں کشمیریوں کی مثالی استقامت نے بھارتی فوجی غرور کو جھنجوڑ کر دیا ہے اور انہیں ڈرہا دھمکا کر تحریک آزادی سے دور کرنے کے اس کے مضموم عزائم کو ناکام بنا دیا ہے خوریت راہنماؤں اجاز الحق اور ڈاکٹر مسید نے کہا کہ کشمیری عوام شہدہ کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے اور تحریک آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھا جائے گا قابض انتظامیہ نے آج مسلسل 23 میں ہفتے بھی لوگوں کو سرینگر کی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جامعہ مسجد کی انجمنے اور کافت نے انتظامیہ کے سکتام کو مسلمانوں کی بنیادی مذہبی حقوق کی سریحاں خلاف ورزی اور دینی معاملات میں مداخلت کرا دیا ہے کی ایم ایس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موڈی کی زیر کا عادت بھارت مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے ایک فستائی دیاست اور ایک قطرناک مقام میں تبدیل ہو گیا ہے رپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلمان عیسائی سکھ اور نچلی ذات کے ہندو مسلسل خوف میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں کیونکہ موڈی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے ان پر مظالم میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے وزر اطلاع چودی فواد حسین نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر کوئی علاقائی تنازہ نہیں بلکہ سابق ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں کا معاملہ ہے برلل میں پاکستانی سفارت خانی کے ذریعہ تمام جمہو کشمیر یوم حقوق حق خود ارادیت کے حوالے سے ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے وزر اطلاع نے کہا کہ جمہو کشمیر کا تنازہ انسانی علمیہ سیاسی تباہی اور فاشست بھارتی حکومت کی طرف سے معصوم کشمیریوں کی نسلوں کے انسانی حقوق سے مسلسل انکار کا اداس شہرہ پیش کرتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی مظالم اگبوزہ جمہو کشمیر کی حدود سے نکل کر پورے بھارت میں پھیل گئے ہیں کیونکہ بھارت کے اندر بھی بی جی پی حکومت میں اقلیتوں کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ جمہو کشمیر پاکستانی عوام کے دلوں کے بہت قریب ہیں اور پورا من پاک بھارت تعلقات کا خواب بھارتی حکومت کے انتہا پسندانہ نظریہ کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ اسے بھارت کو معصوم لوگوں پر وحشیانہ ظلم بند کرنے مقبوضہ کشمیر میں پانچ اگز دوہزار انیس کے یک طرفہ اور غیر قانونی دامات واپس لینے اور اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون پر آمادہ کرنا چاہیے ترجمان دفتر خارجہ نے سارک اور بھارت کے غیر قانونی ذرک عبضہ جمہو کشمیر کے تناظر میں بھارتی وزارت خارجہ کے دعوان کو مسترد کر دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار نے اپنے بیان میں کہا انہوں نے کہا کہ بھارت دوہزار سولہ میں پاکستان میں ہونے والی انیسویں سارک سربراہی کانفرنس کو روکنے کا ذمہ دار تھا بھارت کا غیر جانب دارانہ رویہ علاقائی تعاون کو تیزی سے غیر فعال کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے وزیر ماملکت پارلیمانی امور علی محمد خان نے سینٹ کو بتایا ہے کہ مردم شماری کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں پائلٹ مردم شماری کا آغاز پندرہ میں سے پندرہ جون کے درمیان ہوگا تفصیل سے آگاہ کریں گے فاہد جاوید سینٹ کا اجلاس چیئرمن سادق سنجانی کی زیر صدارت ہوا وقفہ سوالات میں وزیر ماملکت پارلیمانی امور علی محمد خان نے ایوان کو بتایا کہ تحریک انصاف کی حکومت اپنے دور اقتدار میں مردم شماری کروائے گی انہوں نے کہا کہ عراقین سینٹ مردم شماری کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کر سکتے ہیں ایک اور سوال کے جواب میں وزیر مملکت علی محمد خان نے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسانوں کو ان کی فصلوں کا بہترین معافضہ ملا ہے حکومتی اقدامات کے باعث مہنگائی کی شرعہ میں بل تدریج کمی آ رہی ہے مالیاتی زمنی بل دوزار اکیس کے حوالے سے سفارشات پیش کرتے ہوئے سینٹر مشتاق احمد سینٹر رخصانہ زبیری سینٹر ہدایت اللہ سینٹر رانہ مقبول اور سینٹر مولانا فضل محمد نے کہا کہ زمنی مالیاتی بل سے مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہوگا حکومت غریب طبقے کو ریلیف فرہم کرنے کے لئے مزید اقدامات کرے تحریک انصاف کے سینٹر فیصل جاویت سینٹر ولید اقبال اور سینٹر ڈاکٹر زرکا سہروردی نے کہا کہ ماضی کی حکومتیں بھی کئی بار آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے ملکی معیشت پر ماضی کے کرزوں کا بوجھ ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے احساس پروگرام کے تحت ملک کے غریب طبقے کو ریلیف فرہم کرنے کے لئے ملکی تاریخ کے سب سے بڑے پیکج کا اعلان کیا سینٹر کا اجلاس پیر سے پہر تین بجے تک ملتوی ہو گیا فاد جاویت پاکستان ٹیلویئے نیوز اسلامباد اجلاس آئین کے آرٹیکل چون ایک کے تحت بلایا گیا ہے بات کریں گے کرونا کے عالمی اثرات کے حوالے سے دنیا بھر میں کرونا کے کیسز کی تعداد تیس کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اموات کی تعداد پچپن لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے نئے ویرینٹ اومی کرون کے آنے کے بعد ایک بار پھر کیسز اور ہلاکتیں بڑھنے لگی ہیں چوبیس گھنٹے کے دوران یورپ سمیت دنیا بھر میں کرونا کی نئی لہر کے دوران ریکارڈ پچیس لاکھ بارہ ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے اور سات ہزار ایک سو باسٹھ اموات ہوئیں امریکہ میں ایک دن میں سات لاکھ اکاون ہزار فرانس میں دو لاکھ اکسٹھ ہزار اٹلی میں دو لاکھ انیس ہزار اور برطانیہ میں ایک لاکھ نواسی ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے بھارک میں بھی نئے ویریانٹیں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے ایک دن میں ایک لاکھ سترہ ہزار کیس اور تین سو اتو اموات ریکارڈ ہوئیں عالمی ادارہ سہت کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اومیکرون کی شدت کم ہے مگر اسے نظر انداز نہیں کر سکتے ڈائریکٹر ڈو اے چو کا کہنا تھا کہ اومیکرون کے اسی فیصد مریض ایسے ہیں جن کی ویکسینیشن نہیں کی گئی ایک سو نو ممالک جلائے تک ویکسین فراہمی کا حدف حاصل نہیں کر پائیں گے چھتیس ممالک دس فیصد شہریوں کو بھی ویکسین فراہم نہیں کر سکے کزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا وائرس کے قاون ہزار ایک سو پینٹالیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے ایک ہزار دو سو ترانوے کیسز مصبت رپورٹ ہوئے ہیں مصبت کیسز کی شرح دو آشاریہ پانچ دو ریکارڈ کی گئی اس دوران کورونا سے متاثرہ مزید شہ افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد اب تک برنے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو اکسٹھ ہو گئی ہے اس وقت ملک بھر میں کورونا کے چھہ سو نو مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے جبکہ ملک بھر میں کورونا وبا کے خلاف ویکسین لگانے کا کام جاری ہے تک ملک میں سولہ کروڑ چودہ لاکھ سے زائد ویکسین لگائے جا چکی ہیں اور ناظرین وزیراعظم عمران خان نے اپنے حالیہ دورہ لاہور میں پنجاب حکومت کو للہ تا جہلم ڈیول کیرچوے مارچ دوہزار تئیس تک مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی جبکہ للہ تا پرن دادر خان اور مصری چوک سے بخاری چوک تک روہ سال جون تک مکمل کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے پنجاب حکومت کو پروجیکٹ کے تمام فنڈز یقینی بنانے کی ہدایت کی ریپورٹ ملائیسہ کیجئے جس جنوب سے آپ نے جہلم کی جنگ لڑی ہے وزیراعظم عمران خان کو حالیہ دورہ لاہور کے دوران للہ تا جہلم ڈیول کیرچوے منصوبے پر ہونے والی پیشرف سے آگاہ کیا گیا جس پر تیزی سے کام جاری ہے وزیراعظم نے للہ تا جہلم ڈیول کیرچوے منصوبے کے لیے پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں فنڈز مختص کرنے کی خصوصی ہدایت کرتے ہوئے آئندہ سال مارچ دوہزار تئیس میں منصوبہ مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی وزیراعظم عمران خان نے منصوبے کو عملی شکل دینے پر وزیر اطلاع چوتوی فواد حسین کی کافشوں کو سرہا منصوبے کا پہلا فیز دلہ انٹرچینج سے پنٹ دادن خان اور دوسرا فیز مصری مور سے بخاری چوک رمہ سال جون تک مکمل کر لیا جائے گا للہ تا جہلم روڈ ڈیول کیرچوے منصوبے میں ایک سو اٹھائیس کلومیٹر طویل دورویا سڑک کی تعمیر شامل ہے جس پر کل سولہ ارب روپے لاغت آئے گی سڑک کی تعمیر سے چکوال، خوشاب، منڈی بہاودین، گجرات اور میرپور کے علاقوں میں رابطہ قائم ہوگا جس سے سیاحت کو بے پناہ فروغ حاصل ہوگا زمینداروں کی ذرعی اجناس فارم تا مارکیٹ رسد میں اضافے سمیر روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے جس سے معاشی ترقی میں مدد ملے گی اسلام علیکم ناظرین موسم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں سمی اکبار سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے گوادر اور طربت میں پی ڈی اے میں زلعی انتظامیاں پاکستان نیوی اور آرمی کا فلڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے آپ کے علاقے اوثل میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر جانے سے تین بچے جام بہاک جبکہ ماں باپ اور زخمی ہو گئے گوادر سیٹی میں درجنوں جبکہ دہی علاقوں میں سینکھڑوں کچھے مکانات بارش سے متاثر ہوئے ہیں گوادر سیٹی سینٹرل اور گوادر ساؤ سمیں دیگر نشیبی علاقوں سے جمع ہونے والے پانی کو ستر فیصد تک نکال دیا گیا ہے وڈ خوصدار میں بھی ایک شخص چھت گرنے سے جام بہاک ہو گیا حالیہ بارش سے جھل مگزی میں گنداوہ کے مقام پر بھی بارش سے کچھے مکانات گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں چمن میں گزشتہ روز ہونے والی طوفانی بارش اور برفباری سے بھی ایک سو چاریس مکانات کو نقصان پہنچا ہے بارش اور ندی نالوں میں تغیانی سے مویشی بھی ہلاک ہوئے ندی نالوں میں تغیانی کے بعد گوادر کا جن علاقوں سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا ان کی بحالی کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن، جی ڈی اے اور سبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی سمیت متعلقہ ادارے ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں برفباری سے زیارت کوئٹہ سنجاوی روڈ کو ہیوی مشینلی سے کلیئر کر دیا کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا بلوجستان سے حالیہ بارشوں کی وجہ سے نقصانات کی ریپورٹ طلب کر لی ہے وزیراعظم نے متاثرین کی ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی سے بولا ہے کہ وہ گوادر اور طربت میں متاثرین کو فوری امداد پہنچائے وزیراعلا بلوجستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کوئٹہ میں سریاب، کمرانی، سبزل اور سپنی روڈ کا دورہ کیا انہوں نے شدید بارشوں اور برف باری سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا اور نکاسی آپ کے حکامات دیئے اس موقع پر وزیراعلا نے کہا کہ حکومت گوادر طربت، چمن اور شمالی ازلا میں متاثرین کو فوری امداد کے لیے توام وسائل بروے کار لارہی ہے انہوں نے کہا کہ گوادر اور طربت کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر پہلے ہی آفز ادار قرار دیا جا چکا ہے شدید بارشوں سے متاثرہ بلوجستان کے ظلہ گوادر میں پاک فوج، بہریہ اور ایف سی کی بھرپور امدادی کاروائیاں جاری ہیں آئی اس پی آر کے مطابق گزشتہ 96 گھنٹوں میں بلوجستان کے ساحلی علاقے شدید بارش سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں متاثرہ علاقوں کولانچ، سردشت اور سنسر میں خصوصی امدادی کاروائیاں کی گئی ہیں ریلیف آپریشن میں گوادر کے پرانے قصوے کو خصوصی طور پر فوکس کیا گیا ہے جبکہ پاک فوج، ایف سی اور پاکستان کوز گارڈ نے متاثرہ علاقوں میں متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپس بھی غائم کر دیے ہیں اور خوراک کی تمثین کا عمل بھی جاری ہے پی ڈی ایم اے کی طرف سے فراہم کردہ خیمے، کمبل اور خوراک آرمی ایوییشن ہیلیکاپٹرز کے ذریعے دور دراز علاقوں میں پہنچ جائی جا رہی ہے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کی ساتھ ساتھ نقصانات کا تخمینہ بھی لگایا جا رہا ہے پاک فضائیہ کے سی ون تھرٹی تیارے پسنی میں امدادی سامان لے کر پہنچ رہے ہیں اور ملک کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ چار روز سے بارش اور پہاڑوں پر برفباری ہوئی اسلام آباد اور راول پنڈی سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ چار روز سے بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے باران رحمت کے حالیت سلسلے سے فصلوں پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہو رہے ہیں آبی زخائر میں بڑی مقدار میں پانی جمع ہو رہا ہے جبکہ خوش سردی کے خاتمے سے موسمی امراض سے نجات مل رہی ہے مری میں اس وقت بھی تیز برفباری جاری ہے اور ملکہ ایک حسار نے چار سے پانچ انچ تک برف کی مزید چادر اوڑ لی ہے ہمارے نمائندے کے مطابق برفباری اور بارش کا مزا لینے کے لیے مرگ بر سے بہت بڑی تعداد میں سہیہ مری میں موجود ہیں شہر میں بیک توق ہزاروں گاڑیاں داخل ہو جانے کے باعث کئی مقامات پر ٹرافک شدید جام ہے گلیات میں بھی دو سے تین فٹ تک برف پڑ چکی ہے اور یہ سلسلہ اگرے دو روز تک جاری رہنے کا امکان ہے خیبر پختونخواہ میں بارشوں اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ اتوار تک جاری رہنے کا امکان ہے سوات میں برفباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے مالم جببہ کالام اور بلائی علاقوں میں برفباری کی وجہ سے رابطہ سڑکیں بند ہیں کالاب میں دو فٹ مالم جببہ میں ڈیڑھ فٹ تک برف پڑ چکی ہے ایبت آباد کے سیاحتی مقامات نتیہ اگلی، ایوبیا، خانسپور میں بھی برفباری کا سلسلہ جاری ہے پی ڈی اے میں خیبر پختونخواہ کے مطابق دیر، اپر اور لوور کوہستان میں مختلف حادثات کے نتیجے میں تین افراد جانبہ حق ہو گئے شانگلہ اور اپر دیر میں چار گھروں کو جسوی نقصان پہنچا ہے خیبر پختونخواہ کے وزیر ایالہ محمود خان نے بارشوں اور برفباری کے پیش و نظر زلی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو اقدامات کرنے اور الٹ رہنے کی ہدایت بھی کی ہے دیامر، اس طور، غزر، ہنزہ اور نگر سمیت گلگت بلدستان میں گزشتہ چار روز سے جاری بارش اور برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے برفباری کے باعث شہرہ قراقرم متعدد مقامات پر بند ہو گئی ہے موسم عبر آرلود رہنے کے باعث چھٹے روز بھی اسلام آباد اور سکردو کے ماں بین فضائی سروس معتل رہی شہرہ قراقرم اور جگلوٹ سکردو شہرہ کی بندش کے باعث آمد و رفتہ حال معتل ہے آج بھی لوگ گھروں کی چھتوں سے برف ہٹانے میں مصروف رہے سکردو شہر کی سڑکوں پر برف کے باعث اب بھی بدستور فسلن موجود ہے جس سے لوگوں کو آمد و رفت میں مشکل آتا رہی ہیں شہرہ سیاچن، خپلو اور سکردو کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے جبکہ اس طور میں برفباری کے باعث بالائی علاقوں کا ہیڈکوارٹر سے مسلسل رابطہ منقطع ہے سندھ بھر میں مغربی ہواوں کے باعث بارش برسانے والے سسٹم کا انخلاح ہو چکا ہے اس سسٹم کی وجہ سے کراچی سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارشیں ریکارڈ ہوئیں محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تاہم کل سے سردی کی شدت میں اضافہ متوقع ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ لہور اور اس کے گرد و نواح میں دو دن سے موصلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے تفصیل جانیے نوید حیات کی اس ریپورٹ میں لہور سمیت پنجاب بر میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے لہور شہر میں موسم سرما کی بارش سے جہاں موسم ہشگوار ہوا ہے وہیں ایک ماہ سے زائد جاری رہنے والی فضائی علودگی اور سموگ میں بھی کمی آئی ہے موسم کے بدلتے ہی زندہ دلان لہور چٹ پٹے کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے دکانوں کا رخ کر رہے ہیں بارش کے باعث شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وزیر علا پنجاب سردار اسمان بزدار کی ہدایت پر زلے انتظامی اور متلکہ اداروں نے نکاسی آپ کو یقینی بنایا وزیر علا پنجاب نے متلکہ اداروں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بر میں دو دن سے جاری بارش کا یہ سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا نوید حیات پاکستان ٹیلیویزن نیوز لاہور اور آخر میں ملک کے اہم شہروں کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل اسلام آباد آٹھ لاہور دس کراچی تیرہ پشاور تین کوئٹہ صفر گلگت ایک مزفرہ باد دو مری منفی دو دیر منفی تین مالم جببہ منفی دو چترال ایک رابلہ کورڈ منفی دو فیصلہ باد بارہ ملتان آٹھ سرگودہ گیارہ سری نگر تین جمہو گیارہ لہ منفی بارہ پلوامہ صفر انتناک صفر شپائیاں صفر اور بارہ مولا میں صفر ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا موسم سے فیل وقت اتنا ہی اب آپ کو واپس لیے چلتے ہیں مینڈ ڈسک کے جانے شکریہ سمی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ چیئرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی سے امان کے تجارتی وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی ہے اس مواقع پر چیئرمن سینٹ نے کہا کہ پاکستان اور امان مذہبی اور ثقافتی مماسلتوں میں جڑے ہوئے ہیں دونوں ملک اقتصادی روابط کے ذریعے دو طرفہ تعاون کو نئی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں امان تجارتی سرگرمیوں کے لیے پاکستان کو یورپی ممالک تک رسائی دے سکتا ہے امانی وفت نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو تقویت دینے کے آسم کا اظہار کیا مزیر خزانہ شوقت ترین سے برطانی ہائی کمیشنر ڈاکٹر کرسچن ٹرنر نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنماؤں نے ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا وزیر اطلاعات شہدری فواد حسین نے پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ کے نومنتخب اہدداران کو مبارک پاتھ دی ہے وزیر اطلاعات نے راجہ محسن اجاز کو صادر اور عدیل سرفراس کو سیکیٹری جنرل منتخب ہونے پر مبارک پاتھ دی اور کہا کہ حکومت آزادی صحافت پر کامل یقین رکھتی ہے سپریم کورٹ کی کوریج انتہائی آہم اور حساس معاملہ ہے کورٹ رپورٹرز احسن طریقے سے یہ ذمہ داری انجام دے رہے ہیں عوام کو قانونی معاملات اور آہم عدالتی فیصلوں سے آگاہی فراہم کرنے میں کورٹ رپورٹرز کی خدمات لائے کے تحسین ہیں انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے پلاہ و بہبود کے لیے اقدامات ہمارا عظم ہے صحافیوں کو ترجیحی بنیادوں پر صحت کارٹ فراہم کریں گے وزیر طبع نائی حماد اظر نے فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک معاشی بہتری کی طرف گامزن ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں گیس کے ذخائر نو فیصد کی شرح سے کم ہو رہے ہیں الین جی اور کوئلے کی قیمت ہے بڑھنے سے بجلی کی قیمت ہے بڑی انہوں نے کہا کہ علامہ اکوال سپیشل اکنومک زون کو جل گیس کی فراہمی کرتی جائے گی اس سال انشاءاللہ تعالیٰ معیشت کی جو گروت کی رفتار ہے وہ پانچ فیصد ہوئے گی معیشت اچھی جا رہی ہے گروت اچھی جا رہی ہے کاروبار اچھے جا رہی ہیں مہنگائی پوری دنیا میں ہے لیکن اس کا ہمیں احساس ہے اور احساس پروگرام اور انصاف صحیح کارڈ اور اس طرح کی سکیمز کے ذریعے راشن کارڈ کے ذریعے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو ہم اپنے غریب طب کے کوئی سے محفوظ رکھ سکیں اس سے قبل وزیر طوانائی حماد اظر نے فیصلہ بات میں علامہ اکبال انڈسٹریل سٹیز سانیا والا میں ایک سو بتیس کیوی گرڈ سٹیشن کا افتتح کیا منصوبے پر ساڑھے سینتیس کروڑ روپے لاغت آئی ہے مفاقی وزیر نے فیصلہ بات انڈسٹریل سٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی میں بھی ایک سو بتیس کیوی گرڈ سٹیشن کا افتتح کیا جس پر ساٹھ کروڑ روپے لاغت آئی ہے وزیر امام لکت فارو خبیب نے کہا ہے کہ سہتکار مدینہ کی طرز پر فلاحی ریاست کے قیام کی طرف وزیر امام لکت نے کہا کہ وزیر اعظم کا پروگرام میرا پاکستان میرا گھر ہر پاکستانی کا خواب ہے بینکوں نے کام لاغت کے پانچ تین اور دس مرلے کے گھروں کے لیے ایک سو بیس ارب کے کرزیں منظور کر دیئے ہیں اب تک اٹیس ارب روپے کے کرز تقسیم کیے جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاؤزنگ وارتہ ویراتی شعبے کے لیے بینکوں کے کرزیں تین سو پچپن ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں جو کہ دسمبر دوہزار بیس کی نسبت پچاسی فیصد زیادہ ہیں مشیر تجارت عبدالعزارت نے کہا ہے کہ آئیٹی اور ٹیک سٹائل اگلسٹری پاکستانی معیشت کے استحقاب میں قلیدی کردار ادا کر سکتی ہے ملک میں برامدات کے کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اسلام آباد میں سرمایہ کاری بورڈ کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومت غیر ملک سرمایہ کار کمپنیوں کو بہت سے مراد دے رہی ہے پاکستان میں بہت سے کمپنیاں سٹارٹ اپ کے اصول اپناتے ہوئے زیادہ منافع کمہ رہی ہیں وزیر ماملکت اور چیئرمن سرمایہ کاری بورڈ محمد ازفر احسن نے کہا کہ حکومت معیشت کو طویل المدت اور پائیدار اقتصادی ترقی کے رہ پر گامزن کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے معاملے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ بیٹوں کے ساتھ مل کر ملازمین کے نام پر بلیک منی کو وائٹ کرانا چھوٹے میاں کا مشغلہ رہا ہے آج میڈیا پر قانون و انصاف کی دہائیاں دینے والے قانون کے بھگوڑے ہیں شہباز شریف کے بیان پر ردعمل میں معاملے خصوصی شہباز گل نے کہا کہ کبھی اپنی منی لانڈرنگ کی تحقیقاتی رپورٹ بھی پڑھ لیجئے وزیراعظم عمران خان کو عالی عدلیہ نے صادق اور امین قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی قانون کو جھوٹے کی نوک پر رکھنے والے آل شریف مقافات عمل کا شکار ہیں سرٹیفائیڈ جھوٹے اور جال سازوں کا وزیراعظم کی کرسی ہتھیانہ خواب ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا گلگت پلتستان خالد خرشید خان نے کہا ہے کہ علاقے میں سرمائی سیاحت کے فروق کے لیے متعدد منصوب و پہر کام جاری ہے کرکرم بینالوکامی یونیورسٹی گلگت میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ گلگت پلتستان میں سیاحت اور آئی ٹی کا مستقبل روشن ہے محدود وسائل کے باوجود عوام کو ٹیلی ایڈوکیشن اور ٹیلی میڈیسن کی سہولت پر آہم کرنے کے لیے کام جاری ہے خالد خرشید نے کہا کہ صبح کے تمام سرکاری اداروں کی ڈیجیٹالائزیشن کی جا رہی ہے وزیراعظم آزاد جمعو کشمیر سردار عبدالکیوم نیازی سے ڈیریکٹر جنرل نادرہ برگیڈیئر ریٹائر تلت قیوم کی رجصر براہی میں وفد کی ملاقات ہوئی اس موقع پر آزاد کشمیر حکومت کا نادرہ کے ساتھ مل کر وراستی سرٹیفیکیٹ کے اجرا کا فیصلہ کیا گیا وزیراعظم آزاد کشمیر نے سیکشن اور لیٹر آف ایڈمیسٹریشن کے اجرا کے لیے جلد قانون سازی کے یقین دہا نہیں کرائی اسلام آباد ہائی کوٹ نے رانہ شمیم بیان حلفی کیس میں توہین عدالت کی فرد جرم آید کرنے کی کارروائی بیس جنوری تک موقع کرتی ہے کیس کی سماعت کرتے ہوئے چیس چیسٹس آتر من اللہ نے اس عدالت سے زیادہ اظہار رائے کی آزادی کا خیال کسی کو نہیں ہے ساری کارروائی میں بہت کوشش کی کہ صحافیوں کو احساس ہو جائے کہ انہوں نے کیا کیا ایٹرنی جنرل استعداد کی کہ صحافیوں کے خلاف فرد جرم کی کارروائی موقع کر کے رانہ شمیم پر فرد جرم آید کی جائے عدالتی معاون فیصل صدیقی نے کہا کہ شاعت ملا پرواہی پر مجرمانہ توہین عدالت کا کیس نہیں بنتا